اسلام علیکم دوستو ایک بین الکوامی ادارے کی جانب سے جاری قدر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال دوزار سولہ میں پانچ سو مختلف ممالک کے تین سو ستر کمپنیوں کی جانب سے جب میں کروائے جانے والے اداد و شمار سے دنیا کے پانچ ممالک کے شہروں کو جدید ترین شہروں کا درجہ دیا گیا ہے یاد رہے کہ یہ درجہ ان شہروں میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹکنالوجی کے وجہ سے دیا گیا ہے جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیں دوستو اب آپ کو ان پانچ شہروں کے مطلق داتے ہیں نمبر فائب سنگاپور سنگاپور میں ٹریفک اور حجوم کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سینسرز اور کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے حکومتی مشینری راش کے دوران ٹریفک راما رکھنے کے قابل ہوتی ہے اس نظام کے مدد سے انظامیہ نئی مجوزہ امارت کی تعمیر سے ہوا کے بہاؤں اور ذرائع مواصلات پر پڑھنے والے حسنات کا اندازہ لگا سکتی ہے نمبر فور بارسلونہ بارسلونہ کی انظامیہ نے شہر بر میں بجلی کی خپت کو روکنے کے لیے وائرلیس الیڈی لائٹس نصب کی ہیں جن کے ساتھ زمینی سینسرز کا جال بچایا گیا ہے جن سے ذرات کے شعبے بینوی بارپور مدد مل سکے گی نمبر تھری نیو یورک نیو یورک میں فضا کا میار ٹریفک اور بجلی کی خپت کی جانچ کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جو کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تک مکمل ہو جائے گا نمبر ٹو لنڈن لنڈن جگہ کی کمی اور پارک کے استعمال میں کمی اور وسائع کو کم کرنے کے لیے ٹکنالوجی کا سہارہ لے رہا ہے اس وجہ سے اس کو بھی جدید ترین شہروں میں شامل کیا گیا ہے نمبر ایک سان فرانسسکو دوستو سان فرانسسکو کلفورنیا کے ایک شہر ہے اس میں سلیکون ویلی دنیا کی کلیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے دنیا بر میں ایک سپون کے طور پر جانا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اپنے رائے کا ظہار کمینٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اجزدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اور اب آخر میں آج کا پوزٹیو میسیج آج کا پوزٹیو میسیج ہے علم کی وجہ سے دوستوں میں اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے تینکی ویری مچ دعا میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد